اسلام علیکم دوستو کیسے یہ سب امید کرتا ہے اور سب خیر و پیاد سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہمارا بہت زبردست ہونے والی ہے آج کی ہمارا ویڈیو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کہ ساخان لگاتی کیوں خراب ہو جاتا ہے نیا ساخان لوگ لگاتے اور اس سے ٹائم لگانے کے بعد خراب ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو آج بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا تو دوسرا میں ماذیرت چاہتا ہوں دوسرا جو میرے ویڈیو میں کوئی بلچال آگے یہ زبان کا زیادہ تر جو باتیاں کی پیچھی ہوتی ہے اس کیلئے ماذیرت یہ بارہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پر توڑا بہت ہی علم جو اللہ نے دیا ہوا ہے میں آپ کو پہنچا سکو بس یہ مقصد ہے تو آپ نے بالکل جو ہے نا مائنڈ نہیں کرنا میرا کوئی بھی بات اور میرا یہ کوشش ہے کہ بات سانی آپ کو بات طریقہ آئی سارا چیز جو ہے نا وہ جتنا ہی لب میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے سکو بتا سکو بلکل صحیح طریقے سے تو چلئے اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو وجہ ہے ساخان خراب ہونے کا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پہ نام جتنا کمد پھر تو نام بدل جاتا ہے زبانیں بدل جاتی ہے سعودی عرب میں اس کو بلک بول جاتا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان میں اس کو ہم نن نیٹل وال بولتے ہیں یہ نن نیٹل وال ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پاکستان میں اس کو بولتے ہیں نن نیٹل وال اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پانی جائے گا ٹنڈا پانی یعنی جو ٹینکی سی پانی آ رہا ہے وہ ڈاریکلی اس میں جائے گا یہ دیکھ اس میں جائے گا اس میں ڈاریکلی پانی آیا ہے وہ جائے گا یہ دیکھ کیمی جو خرابی آتی ہے اس کے وجہ سے جانتی ہے یہ فعل لازمی ہے یہ نن ایڈر علی homes MUA کہ وہ شروعی مروضی کے لیے سماکتے ہیں یہ فعل لازمی ہے آپ نے اس پرنگلی پانی ملک علیہrophہ رہا ہے جس جنگ سی طرف پانی اس پر کس سماکتے ہیں اس پرمارے فرنگgroнес، اس کو یہ لیکن یہ لگاً اگہ چھوٹی ہاتھ کے لیے ہمارا یہ مقبض زاویہ لگا ہوا ہے یعنی ٹی کاغ لگا ہوا ہے اس سے جانا ہم نے یہ پائپ لگایا ہوا ہے یہ دیکھ یہ پائپ لگا ہوا ہے اچھا اس کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جتنا پانی اس میں آ گیا اس خان میں یعنی اس گزر میں جتنا بھی پانی آ گیا یہ والا لگا ہوا ہوگا تو یہ پانی خالی نہیں ہونے دے گا ادھر سے اگر پانی آ رہا ہوگا اور ٹھیک ہے تو یہ پھر اس میں سے نکلے گا تنڈی سائٹ سے اگر پانی ملتا ہو تو گرم سائٹ سے پانی نکلے گا مگر تنڈی سائٹ سے پانی نہ ملے تو اس میں جتنا بھی پانی سٹور ہوگا وہ سٹور ہوگا وہ نیچے نہیں آئے گا اگر یہ نن نیٹل والا لگا ہوا ہو تب ٹیک ہے تو یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں بجلی کا جو پانی کو گرم کرتا ہے تو وہ پھر خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پانی رہے گا تو وہ اپنا کام آٹومیٹک کرے گا اگر وہ آٹومیٹک چلے اور اس میں پانی نہ رہے تو پھر وہ ایلیمنٹ جل جاتا ہے ٹیک ہے تو سب سے پہلے یہ غلطی ہوتی ہے تو یہ والا لازمی لگانا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو بل بولتا ہے اچھا اس کے بعد جائے نا دوسرے غلطی جب آپ پانی اس میں دیتے ہو تو آپ نے پانی دینا ہے مکمل اور آپ نے یہ گرم جو ٹھیک آکے یہ دیکھ میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے اس کو میں نے کوئی جو ہے نہ بھی یہ کنیکشن نہیں لگایا ٹیک ہے میں نے کسجہ ف Texحال کی جوڑا ہوا ہے deducted کو بتاتا ہوں ابھی میں نے اس کو لگانا ہے مگرباد میں کب لگاؤں گا اس کو تب لگاؤں گا جب یاسی یہ پانی جائے گا اور اس پائپ سے نکلے گا ٹیک ہے یہ گرم پائپ ہے یہ دیکھ گرم پائپ اچھا اس کو لگانا تب تک نہیں ہے جب تک یہ بر جائے اور یہ لگانا اس وجہ سے نہیں ہے اس میں پانی جائے گا اس سائیت سے گزر میں جو ہوا ہوگا وہ ہوا نکلے گا ہوا نکلے گا تو یہ پھر جو ہے نا گیزر ایک تو آپ کا جردی بڑھ جائے گا اور جب ہوا نکلے گا تو اس کو پٹنے کا خطرہ اس میں نہیں رہتا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو بڑھنا ہے اس کو تب تک آپ نے بڑھنا ہے جب اس پائپ سے پانی نہ نکلے اس پائپ سے پانی نکلے تو تب آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری نمبر پہ آتے ہیں اس کی بجلی کنیکشن تو بجلی کنیکشن آپ نے اس کو تب دینا ہے اس کا سوچ تب آپ نے آن کرنا ہے اس کو ابھی سوچ لگے گا اور بعد میں اس کا یہ پیش لگا ہوا ہے پورپ لگ لگا ہوا ہے اس میں جو ہے نا پیش لگا گے لگائیں گے ٹھیک ہے تو تب تک آپ نے اس کو بجلی کا کنیکشن نہیں دینا جب تک اس میں سے اس سیٹ سے پانی نکلے مطلب جب تک ساخان بھر رہنا ساخان یعنی کی ذر بھر جائے گا تب آپ نے بجلی کا کنیکشن دینا ہے اگر ساخان میں پانی موجود نہ ہو اس میں پانی موجود نہ ہو اور آپ نے ادھر لگا دیا سوچ تو یہ کیا ہوگا یہ ایلمٹ جو ہے نا وہ جائے گا تو یہ خراب ہوتا ہے اس وجہ سے پہلے اس میں آپ نے پانی بھرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بجلی کنیکشن دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ جو ہے نا گرم سائیڈ والا لے ادھر لگانا ہے جب یہ بھر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بھائی کو دے اجازت ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو مائن نہیں کرنا میں انشاءاللہ جتنا علم میرے پاس ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر آلاف میں پہنچ جائے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم